اسلام علیکم ورڈ پریس کورس کی کلاس 23 میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم سیکھیں گے میڈیا لائبریری کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ورڈ پریس کے اندر تو چلیے سیکھتے ہیں تو اس وقت میں ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں موجود ہوں سکرین کی لیفٹ سائٹ پر ہمیں ایک آپشن نظر آ رہا ہے میڈیا کے نام سے اور یہاں پر ایک آپشن ہے لائبریری اور ایک آپشن ہے ایڈ نیو تو ہم لائبریری والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہم نے یہاں کلک کیا اب آگے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر لینا ہے ہم نے یعنی نیچے آ جانا ہے تو جیسے ہم نیچے آئیں گے تو اس جگہ پہ آپ دیکھئے جتنا بھی ہمارا ملٹی میڈیا کانٹنٹ ہے یعنی کہ کوئی پیکچرز ہو جائیں کوئی ویڈیوز ہو جائیں کوئی بھی کسی قسم کی فائل ہو سکتی ہے پی ڈی ایف فائل ہو سکتی ہے ورڈ ڈاکیمنٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم میڈیا لائبریری سے بڑی آسانی سے مینج کر سکتے ہیں اچھا اس کی مینجمنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے اپنے ورڈ پریس میں تو وہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ نے ایڈ نیو والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آپ کو ایک آپشن یہاں پر نظر آ رہا ہے drop files to upload select files والے آپشن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اس فولڈر میں جا کر جہاں پر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہے آپ نے open کرنا ہے جیسے آپ open کریں گے تو وہ فائل اپلوڈ ہونا start ہو جائے گی اور جیسا کہ ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اپلوڈ بھی ہو گئی ہے اب فائل کی منجمنٹ ہم کیسے کریں گے جو میں نے ابھی فائل اپلوڈ کی ہے میں ذرا اس پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپلوڈ کب ہوئی تھی کس نے اپلوڈ کی فائل کا نیم کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اس کا فائل سائز کتنا ہے اس کی ڈیمنشنز کتنی ہے ساری انفرمیشن اس نے ہمیں بتا دی اچھا alternative text alt text یہ بہت زیادہ دفعہ discuss ہو چکا ہے اس کو بلاغر کورس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا alt text describe کر رہا ہوتا ہے کہ picture کے اندر کیا موجود ہے اور یہ search engine کی help کرتا ہے اور ساتھ میں user کی بھی help کرتا ہے تو اس picture میں یا جو بھی picture آپ upload کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی چیز دکھائی جا رہی ہے وہ آپ نے alt text کے اندر لکھنی ہوتی ہے picture کو اگر آپ title دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو کوئی caption دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اس picture کی description ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں final url آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے اگر آپ اس picture کو delete کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی media ہو اسے آپ نے delete کرنا ہے تو آپ کو یہاں delete کا option مل جائے گا اس پر click کر کے آپ اسے delete کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو download کرنا ہو دوبارہ تو آپ یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں ایک option ہے edit image اس کے اوپر ہم click کریں گے اگر ہمیں image کو crop کرنا ہے تو یہ crop کا option ہے یہاں سے image کو crop کیا جا سکتے ہیں مطبع جتنا part آپ رکھنا چاہیں اتنا آپ رکھ سکتے ہیں اگر image کو آپ نے left side پر rotate کرنا ہے تو یہاں پر آپ click کریں گے تو image left side پر 90 degree کے اوپر rotate ہو جائے گی اسی طرح آپ right بھی کر سکتے ہیں اور ایک option ہے flip vertical اور ایک option ہے flip horizontal flip کہتے ہیں palette اگر ہم اس image کی نیچے والی side اوپر کرنا چاہیں اوپر والی نیچے کرنا چاہیں تو ہم flip vertical والے option کے اوپر click کریں گے تو یہ flip ہو جائے گا اسی طرح ہم horizontal بھی کر سکتے ہیں یہ سب changes کرنے کے بعد آپ یہاں سے save image والے option پر click کریں گے تو اس سے یہ آپ کی جو changes ہوں گی وہ update ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پر ایک option ہے all media items ابھی جتنا بھی ہم نے media content upload کیا ہوئے سارا کا سارا ہمیں دکھایا جا رہا ہے اگر صرف آپ images دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ images دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی audio دیکھ نہیں آپ نے upload کی ہوئی ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیلحال تو ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ کوئی documents دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ میں نے ابھی upload کیے ہوئے ہیں تو میں documents والے option کو select کروں گا تو آپ دیکھئے یہاں پر دو files آپ کو نظر آرہی ہیں pdf کی اسی طرح باقی attachments بھی اگر آپ نے کوئی upload کی ہوئی ہیں ان کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو specific months کی جو uploads ہیں ان کو دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ months کا جو filter ہے اس کو بھی apply کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک وقت میں multiple media files کو select کرنا ہو تو یہاں سے bulk select والے option پر click کریں گے اس کے بعد ہم جن files پر click کریں گے وہ select ہوتی جائیں گی جب وہ select ہو جائیں گی اس کے بعد اگر ہم ان کو delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں delete permanently والے option پر click کر کے delete کر سکتے ہیں